بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ اَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُرْلَمُونَ وَقَالَ تَعْلَى وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْقُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی لهمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ تسلیماً کثیراً 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 اما بعد گزشتہ نعمت المبارک کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیہ کی عطا کردہ توفیق اور اس کی عنایت سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم و توجہ کی برکت سے آپ حضرات کی خدمت میں غزوہ اور سریعہ کے مطالق بیان کر رہا تھا کہ علماء اور محدثین نے اور علماء اسلام نے ان دو طرح کے غزوہ کے دو طرح کی استلاحات انہوں نے استعمال فرمائی ہے ایک غزوہ اور ایک سریعہ غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں اس قتال کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی چاہے اس میں لڑائی ہوئی ہو یا صلح ہو گئی ہو لیکن جس جہاد میں جس قتال میں جس سفر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیذ بذات خود شرکت فرمائی ہو اس کو علماء اسلام غزوہ کہتے ہیں اور وہ جہاد وہ سفر وہ قتال جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بذات خود تو شرکت نہ فرمائی ہو ہاں البتہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دستہ مقرر کیا ہو اور اس کو روانہ کیا ہو اس کو سریعہ کہتے ہیں کتنے غزوات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے ہیں اور کتنی بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس غزوہ میں شرکت فرمائی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جہاں مغازی کا تذکرہ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے غزوات کا تذکرہ کیا تو ایک بہت بڑے لمبا چھوڑا عنوان مقرر کیا اور اس کے ذہل میں تقریباً تمام غزوات اور غمام غزوات کی تفصیلات بیان فرمائی اور آخری چپٹر اور آخری باب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مقرر کیا وہ ہے کم غزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی دس سالہ زندگی میں تو اس کے ذہل میں علماء سیر موررخین فرماتے ہیں جس کی تعداد پر اتفاق ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ستائیز غزوات میں شرکت فرمائی ہے اس دس سالہ زندگی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ستائیز غزوات میں شرکت فرمائی سب سے آخری غزوہ جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے شرکت فرمائی تھی وہ غزوہ تبوخ ہے مدینہ منورہ سے نو سو میل کے فاصلے پر رومن ایمپائر کے آخری سرحت تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتا چلا کہ رومن ایمپائر اپنی فوج اکھٹی کر رہا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں اکھٹی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یک بارگی مدینہ منورہ پر حملہ کرے دفعہ تن اچانک مدینہ منورہ پر حملہ کرے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنی سخت سے سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائے زمانہ گرمی کا تھا لوگوں کے کھیت پک چکے تھے ابھی کاٹنے کی اور خجوروں کے اتارنے کی نوبت نہیں آئی تھی لوگوں میں غربت تھی پیسے نہیں تھے پیسے کی کمی تھی ابھی تو کھیت کٹیں گے مارکیٹ میں جائیں گے بیکیں گے پھر کچھ پیسے آئیں گے خجوریں اتریں گی مارکیٹ میں جائیں گی بیکیں گی پھر کچھ پیسے آئیں گے ایک تو بھی فصل کے کٹنے کا زمانہ غربت اور تیسری بات گرمی بہت زیادہ سعودی عرب کی گرمی تو آج بھی آپ کو پتا ہے 45, 48, 49 اس کو ٹچ کرتی ہے اور آج بھی لوگوں کی چیخیں نکال جیتی ہیں سعودی عرب کی گرمی باوجود اس کے گھروں میں ایسی لگے ہوئے ہیں باوجود اس کے گاڑیوں میں ایسی ہے روڑ تک پگل جاتے ہیں روڑ تک روڑ پگل کر گاڑی کے ٹائروں پہ لگ جاتے ہیں اور وہ زمانہ تھا کہ اس میں اونٹوں پر سفر کرنا تھا گوڑوں پر سفر کرنا تھا پیدل سفر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اُس زمانے میں ہم کو نہیں پیدا کیا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں ہاں اگر پیدا ہو جاتے تو پتہ نہیں کس کیمپین میں ہم لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے کیمپین میں ہوتے ہیں یا کافروں کے کیمپین میں ہوتے ہیں ہم سے تو دس فیصد اسلام پہ آج نہیں چلا جارہا دس فیصد صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں صرف روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں صرف زکاة اور حج ادا کرنے کا نام اسلام نہیں صرف قرآن شریف کے پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں یہ ساری چیزیں اسلام میں تو ہیں نماز اسلام میں ہے قرآن شریف کی تلاوت اسلام میں ہے روزہ زکاة حج اسلام میں ہے مگر یہ پورا اسلام نہیں پورا دین نہیں اور جتنا ہم چل رہے ہیں دین پر یہ دسویں فیصد نہیں ہے جس کو ہم نے جانا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور پچاس فیصد سے زیادہ وہ دین ہے جسے ہم جانتے ہیں عمل نہیں کرتے اور تقریباً چالیس فیصد وہ دین ہے جسے ابھی تک ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی جی ہاں ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا 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 کیا ہے اپنے دامن میں سمیٹا ہے وہ چند موتیاں ہیں اور ایسے سیکڑو موتی ابھی سمندر سے اٹھانے باقی ہیں جی ہاں تو معلوم نہیں کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کس کمپین میں ہوتے ہیں کاثروں کے کمپین میں ہوتے ہیں یا مسلمانوں کے کمپین میں ہوتے ہیں وہاں تو زندگی سے ہاتھ دو بیٹھنے اور جان کو اپنے ہتیری پر ہر وقت لے کر چلنے کا نام اسلام تھا ہر وقت بیوی بچے دنیاوی تمام مال و دولت جائدات یہ سب ثانوی چیز رکھتے تھے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے خاطر اہلا اسلام کے خاطر دین کو لٹا دینا یہ نمبر اول تورین ترجی تھی پہلی رات ہے پہلی رات شادی کی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی اور پہلی رات ہے اپنے اہلیہ کے ساتھ گزار رہے ہیں ابھی صبح ہونے میں چند منٹ باقی ہے چند گھنٹے باقی ہے کہ کانوں میں آواز آتی ہے انفیرو انفیرو لوگو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ دشمن حملہ آور ہوا ہے جہاد کے لئے نکلو ابھی نکلو ابھی نکلنا ہے آ گیا ہے دشمن بورڈر پہ ابھی نکلنا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آواز کان میں پڑی ہے اور اس وقت میں نہ نکلا تو میرا ایمان تو نہ نہ رہا نکل پڑے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید ہو گئے سارے صحابہ اکرام اپنے اپنے شہداء کو زخمیوں کو لا رہے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لاش یا ان کا زخمی ہونا نہ وہ زندوں میں ہیں نہ وہ سہت مندوں میں ہیں نہ مجاہدین میں ہیں نہ زخمیوں میں ہیں نہ موتہ نہ شہداء میں ہیں کہیں بھی نہیں ہے حنزلہ کو زمین کھا گئی آسمان نے اٹھا لیا کیا ہوا کچھ نہیں پتا کس درد دل سے بیان کرو میرے آقا علیہ السلام کے ان جان نسالوں کا وفا شیاروں کا سرف روشوں کا کس درد دل سے بھی بیان کرو میرے آقا علیہ السلام نے ایک سریعہ بھی جائے دشمن دھوکہ دے کر ستر آدمی کو لے گئے کہ میں اسلام کی تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ آدمی دے دی گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ستر صحابہ کرام قررہ قاری تھے قرآن کے بڑے ماہر تھے دین اسلام سے بڑے واقع تھے چن چن کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جماعت بنائی اور بنانے کے بعد کہا کہ ان کو لے جاؤ لیکن وہ تو دشمنی نہیں بھانا چاہتے تھے وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے وہ اپنی بیزدی کا مسلمانوں کے ساتھ بدلہ لینا چاہتے تھے لے گئے اور ایک جگہ پہ جا کر ان سب کو گیر کر انہوں نے قتل کرنا چاہا قتل کر گیا میں حضرت عاصم کا واقعہ سنانا چاہتا تھا انہوں نے کہا اے اللہ میں تیرے رشتے میں نکلا ہوں دشمنوں تک میرا ہاتھ نہ پہنچے بے شک میں شہید ہو جاؤں پر دشمنوں تک میرا ہاتھ نہ پہنچے دشمن کا ہاتھ میری باڈی کو نہ لگے اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلا ہوں میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں پر میں نہیں چاہتا کہ دشمن کا قبضہ میری باڈی پر ہو اور میری باڈی کے ساتھ جس طرح مرضی ہے سلوک کرے شہید ہو گئے اب دشمن حضرت عاصم تک پہنچنا چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی تھی اللہ نے یہ انتظام کیا کہ بھیڑوں کا ایک چھتہ بھیڑ دیا بھیڑے شہید کی مکھی کی طرح بڑی بڑی ہوتی ہے ایک جتے کی شکل میں اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کو گیر لیا دشمن نے دیکھ لیا کہ وہاں پڑے ہوئے لیکن قریب نہیں جا سکتے اس لیے کہ بھیڑ حملہ کر دیں گے کہنے لگے ٹھہر جاؤ جب بھیڑیں چلی جائیں گی تو ہم عاصم کو پکڑ لیں گے اس کی باڈی کو پکڑ لیں گے اس کا سر کاٹیں گے فلاں عورت نے منگوایا ہے اس کو دیں گے اور اس عورت نے اس کی خوکڑی میں شراب پینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے انتظار کر رہے ہیں صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات ہو گئی بیڑے ہیں انہوں نے جتہ بنایا وہ ان کے باڈی کیر دیگر اور رات کو باری شویر سہلاب آیا اور ان کے باڈی کو باہر کر لے گیا دشمن کا ہاتھ ان کے باڈی تک نہ پہنسکا کون ہے اتنے عیش و عشرت کے زمانے میں ہم اسلام کے لئے اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے وہ دور ہی تکلیف کا تھا سراسل تکلیف کا تھا ہر اسلام کے خاطر نماز کے خاطر ہم تکلیف نہیں برداشت کر سکتے ہم اپنے راحت کو اپنے راحت میں خلل نہیں ڈال سکتے اپنے راحت کو قربان نہیں کر سکتے اگر کہا جائے کہ تین دن کے لئے نکلو فرصت نہیں دس دن کے لئے نکلو فرصت نہیں چالیس دن کے لئے نکلو فرصت نہیں چار شلے کے لئے نکلو تین شلے کے لئے فرصت نہیں وہاں تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر چکے تھے ہم گھر میں جو رہ رہے ہیں یہ بونس ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب آواز دی تو نکلنا ہمارے اوپر فرز ہے اپنی جان کو ہتیلیوں پر رکھ کر چلتے تھے یہ جان ہماری نہیں ہے آقا بس آپ کی ہے اللہ آپ کی ہے آقا علیہ السلام کے اشارے پر قربان کرنے کی ہے جہاں اشارہ ہوا جیسے اشارہ ہوا ہم اپنی جان کا سعودہ کر چکے ہیں کر چکے ہیں ان اللہ اشترا قرآن کی ربی آیت پڑھتا ہوں گیاروہ سپا رہا ہے تیسرہ لوگ کو شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے شک اللہ خرید چکا ہے سعودہ ہو چکا ہے اللہ اکبر اس دور کے مؤمنین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اور ہمارے اور آپ سے سعودہ کرنے کے اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے بھی سعودہ کر لیا کیا تم بھی سعودہ کرنا چاہتے ہو تو بات کرو اللہ خرید چکا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اللہ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹ چکے ہیں اپنی جان اور اپنا مال مجھے اور میں خرید چکا ہوں ان اللہ اشترا بے شک اللہ نے خرید لیا ہے اللہ خریدے گا نہیں اللہ اشتری والا نہیں ہے اشتری کے معنی اللہ خرید رہا ہے اور اللہ خریدے گا نہ 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 اللہ اشتری نہیں ہے کہ اللہ خرید رہا ہے اور اللہ خریدے گا فیوچر میں ان اللہ اشترا پاس کسی کا بتایا اللہ خرید چکا ہے وہ سعودہ کر چکے ہیں صحابہ اکرام یا میرے مالک صحابہ اکرام کو ہمیشہ میں ایک جبلہ کہتا ہوں صحابہ اکرام کو تاریخ کی روشنی میں مت پڑھو تاریخ کی روشنی میں صحابہ اکرام کو پڑھو گے تاریخ کے تناظر میں صحابہ اکرام کو پڑھو گے تاریخ کی آئینے میں صحابہ اکرام کو پڑھو گے اپنے ایمان بھی گھو بیٹھ ہو گیا اپنے ایمان بھی چلا جائے دو صحابہ کے بعد کے لوگ تاریخ کے ہسٹی کے لوگ ہوں گے پس صحابہ ہسٹی کے لوگ نہیں صحابہ قرآن کے لوگ ہیں صحابہ قرآن کے لوگ ہیں صحابہ کو معلوم کرنا ہو تو قرآن کے روشنی میں پڑھو صحابہ کو معلوم کرنا ہو تو قرآن کے تناظر میں دیکھو صحابہ اکرام کے متعلق معلوم کرنا ہو قرآن کے آیتوں میں دیکھو قرآن کے پاروں میں ملیں گے قرآن کی صورتوں میں ملیں گے قرآن کی آیتوں میں ملیں گے قرآن کی سطروں میں ملیں گے تاریخ کے صحابہ نہیں ہے تاریخ بات کی چیز ہے بات میں آنے والوں کے لئے ہیں اگر صحابہ اکرام کا ردبہ مرتبہ دیکھنا ہے تو انہیں قرآن مجید میں دیکھنا پڑے گا وہ کیسے لوگ ہیں اور آج بھی جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بقواسات کرتے ہیں افواد کرتے ہیں مغلضات بکتے ہیں اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں نہیں وہ تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور صحابہ تاریخ کی چیز ہی نہیں ہے صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن شریف میں دیکھو بھئی قرآن کی صورتوں میں معلوم کرو قرآن کی آیتوں میں معلوم کرو قرآن کی رکو میں معلوم کرو قرآن کے سطروں میں معلوم کرو اللہ قرآن وزیز کا فرمائے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتْتُمْ اور آگے فرمایا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ صحابہ اکرم کے بارے میں فرمایا سورہ حجرات ہے چھبیس میں پارہ ہے کیا خصورت اللہ نے قرآن شریف میں تعبیر دی وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتْمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے قلوب میں ایمان کی محبت کو اللہ نے بھر دیا یہ قرآن شریف ہے صحابہ اکرم کے بارے میں وَلَاكِنَّ اللَّهَ لیکن تم اردو میں بولتے ہیں اللہ اللہ بولتے ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ مُحبت سے ہے اِلَيْكُمْ تمہارے اندر الْإِيمَانِ ساری آیتیں پورا آیت آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ترجمہ جانتے ہیں اس کا ترجمہ ہم اردو روز مرضہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ الْإِلَيْكُمْ پانچ حروف ہے پانچ حروف ہم اپنی روز مرضہ کی اسطلاح میں بولتے ہیں اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے صرف چند سو حروف ہیں چند سو حروف اگر بندہ دو دن میں تین دن میں ایک ایک حرف کے بارے میں معلوم کر لے ایک ایک لفظ کے بارے میں تو قرآن شریف کے موٹے موٹے ترجمہ اور قرآن مرید کا موٹا موٹا مفہوم سمجھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولی صاحب قرآن شریف کے آیتیں پڑھیں اور آپ سمجھ جاؤ کہ مولی صاحب کس موضوع پر بات کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ قرآن کے آیتیں پڑھ رہے ہیں بعض موٹے موٹے ایسے حروف ہیں کہ اس کے لیے ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں پڑھے گی آپ الفاظ سنیں گے تو آپ کو خود بخود ماں نہ معلوم ہو جائے اب یہ دیکھو نہیں یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں ولیکن لیکن اللہ اللہ نے حببہ محبت ڈال دی علیکم تمہارے قلب میں کس کی؟ ایمان ایمان کی وَقَرْ رَحَا مکروح ہم کہتے ہیں ہر دفعہ کہتے ہیں مکروح ناپسندید کو کر رہا اللہ نے ناپسند سمجھا اس وجہ سے نہیں دیا علیکم تمہیں الکفر والفسوق والاسیان تمہارے قلب میں اللہ نے محبت ڈال دی ایمان کی اور تمہارے قلب میں اللہ نے کفر کی فسوق کی فسق و فجور کہتے ہیں نا اور اسیان معاسی گناہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نفرت تمہارے لیلوں میں ڈال دی اللہ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہے کہ اے صحابہ تمہاری شان اللہ کے یا یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے قلب میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں سے کفر اور فسوق اور اسیان کی نفرت ڈال دی تمہارے قلب میں اور ہم تاریخ ہمیں یہ بتائیں کہ نہیں صحابہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے خدا کی قسم ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دوں یہ تاریخ تاریخ نہیں یہ تاریخ تنسیق ہے مسک کرنا ہے مسک کر دینا ہے اس کو تاریخ نہیں بولیں گے جب قرآن شریف ایک بات کہہ رہا اور میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف کوئی دنیا دار کوئی دوسری بات کر رہا ایسی تاریخ کو سو دفع میں جوتے کی نوک پر اڑا دوں اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے سمجھو اس بات کو تو صحابہ اکرام تاریخ کی روشنی میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن کے تناظر میں معلوم کرنے والی چیز ہے کون ہے وہ کیسے تھے وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق تھا خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر اپیر کرتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے کسی کے دل میں صحابہ اکرام کے بارے میں کسی طرح کا بھی کوئی خدشہ ہو نکال دو موت بہت بری آتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیسے دل میں صحابہ اکرام کی نفرت ہو اس کی موت کفر پر آتی ہے اس کی موت فس پر آتی ہے اس کی موت فجور پر آتی ہے اللہ کو ناپسند ہے صحابہ اکرام سے نفرت کرنے والے وہ کون سے میرے چاچے دے پتر لگ دینے یا میرا ان کا بننا سے بننا رلدہ ہے یا انہوں نے میرے پیسے کھا لیے جو جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو جذبات میں آ جاتا ہوں کون سے انہوں نے میرے ذاتی نقصان پہنچایا ہے نہ مجھے جان سے زیادہ جو پیارے لوگ ہیں یا جب ان پر انگلی اٹھاتے ہیں تو میری جان کو لالے پڑ جاتے ہیں کلپ اٹھتا ہوں ان کا میرے ساتھ کون سے جگڑا ہے میرے کون سے بننے سے ان کا بننا رلدہ ہے میرے کون سے پیسے انہوں نے کھا لیے لیکن نا جو میرا ایمان ہے میری جان ہے میرا ایمان ہے جب میرے ایمان پر حملہ ہو میری جان پر حملہ ہو تو پھر انسان اپنی جان کی پروہ نہیں کرتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم حق ادا نہ کر رہے ہیں قرآن شریف یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مدہ میں ہے یا آہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگلوں کی مدہ ہے ستائیسوں سپارہ پانچوں سپارہ کتنے سپارے آپ دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے اللہ فرماتے ہیں تو میرے محبوب کے یار نہ ہیں تو میرے محبوب پر جان قربان کرنے والے کُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ کُلَّن یعنی ہر ایک کے ساتھ کُل جیسے ہم کہتے ہیں میں نے پھر بتایا کُلَّن ہر ایک کے ساتھ وَعَدَ اللَّهُ 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 کا وعدہ ہے کس کا حسنہ جنت کا وعدہ ہے اللہ اپنے پیغمبروں کے یاروں کے بارے میں کہتے ہیں میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کی ہوئے حسنہ سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے خدا کے واسطے اللہ کے واسطے صحابہ اکرام کو پتہ کرو معلوم کرو وہ تھے کون اور جرنلی کلیکٹیولی ان کے بارے میں یقیدہ رکھو وہ تاریخ کی چیز نہیں ہے وہ تاریخ میں پڑھنے والی چیز نہیں وہ قرآن میں پڑھنے والی چیز ہے سورت عام ہے عام سورت ہے والعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسرن بہی نقع فوسطن بہی جمع اللہ تعالی جس گوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد میں جاتے تھے اور ان کے گوڑے کے ٹاپے جب پتھر سے لگتے تھے اور اس سے چنگاریاں نکلتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی ان چنگاریوں کی قسم کھاتے ہیں تو جب اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھاتے ہیں تو اس گوڑے کا کیا مقام ہوگا اور اس گوڑے پر بیٹھنے والے کا کیا مقام ہوگا اللہ جب اس چنگاری کے قسم کھاتے ہیں اٹھا کے دیکھو وَلَا دِیَا تِدَوْحَا تِیسْمِ بَارِ مَنَهِ گھر میں جائیں قرآن شریف اٹھائیں اور وَلَا دِیَا تِدَوْحَا کا ترمہ پڑے ان ٹاپوں کے اٹھنے والی چنگاریوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں کہ جن گوڑے پر سوار ہو کر صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے حکم سے اللہ کے رستے میں نکلتے تھے تو پھر میں نے صحابہ کا کیا مقام ہوگا ان کا کیا درجہ ہو ان کی کیا شان ہوگی تو میں بات کر رہا تھا بعض لوگ جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا بھائی یہ جملہ کہنے کے تو بہت اچھا ہے لیکن کہنے والے کا مو دیکھو میں نے کہنے والے کی زندگی دیکھو پہلے آ تو ہم دس فیصد اسلام پہ نہیں چل سکتے اور اس دور میں سو فیصد اسلام پہ چلنا اور جان کو ہتیلی پر رکھ کر نکلنے کا نام تھا صحابہ بیوی ہماری نہیں بچے ہمارے نہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کرتا ہیں ہمارے پاس امانت ہے جب اللہ نے مانگا اس کو بھی قربان کر دیں گے مال بھی قربان جان بھی قربان بیو بھی قربان بچے بھی قربان بیٹ چکے تھے وہ اپنی جانوں کا سعودہ کر چکے تھے یہ جان ہماری نہیں ہے ہم نے اللہ کو بیٹ دی ہے ان اللہ اشترا بے شک اللہ خرید چکا ہے المومنین مومنین سے انفسہم ان کی جان اموالہم ان کے مال اللہ خرید چکا ہے اللہ کس کے بدلے خرید چکا کتنے پیسے دیئے کیا قیمت لگائی مومنین کے جان کی اور کیا قیمت لگائی مومنین کے مال کی اللہ پاکہ ہمیں بھی تو بتا چلیں اور آپ ہمیں بھی خریدنا چاہتے ہیں ہم بھی خریدنا بیچنا چاہیں اپنی جان کو تو اس کے بدلے ہم کو ملے گا کیا وہ تو بیٹ چکے کس قیمت پر آپ نے اس کو خریدا اگر ہم بیچنا چاہیں تو ہمارا خریدنے کے لئے تیار ہیں اللہ کہتے ہیں خریدنے کے لئے تیار ہوں دیں گے کیا اس کے بدلے میں نہیں کہتا قرآن شریف کا گیاروہ پا رہا ہے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نمائندہ بن کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ریپ بن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں یہ آیتیں پیش کر رہا ہوں اللہ کا نمائندہ اللہ کا ریپ بن کر یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں جی ہاں خرید چکا میں ان کی تم بیچنا چاہتے ہو تھا تم بھی بیچ دو اللہ کیا دیں گے اس کے بدلے کتنے پون ملیں گے کتنے پیسے ملیں گے فرمایا بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میں تم سے تھوڑی چیز لوں گا زیادہ دوں گا وقتی چیز لوں گا عارضی چیز لوں گا اور دائمی چیز تمہیں دے دوں گا تم سے وہ جان خرید دوں گا جس میں بیماری بھی ہے بیماری بھی ہوتا ہے نا آدمی سہد بھی ہے بیماری بھی ہے جوانی بھی ہے بڑاپا بھی ہے وقتی چیز ہے پچاس ساٹھ ستھر اسی سال کی تمہاری زندگی ہے ان میں سے بھی آنی گزر چکی اس کے بدلے میں اور بہت تھوڑی ہے اس کے بدلے میں تمہیں دائمی زندگی دوں گا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی دوں گا اور وہ زندگی دوں گا کہ جس میں کبھی بڑاپا نہیں آئے گا اور وہ زندگی دوں گا جس میں کبھی بیماری نہیں آئے گی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جنت میں نام کی بیماری نہیں اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ جو جوانی دیں گے وہ جوانی انٹیک رہے گی کبھی بڑاپا نہیں آئے گا ساری زندگی جوان رہو گے اور اس میں موت کا خطرہ کوئی نہیں ہمیشہ کے لئے رہو گے ہمیشہ کے لئے رہو گے اور میں ایسی چیز کا سعودہ کر رہا ہوں خریدنے والا اللہ ہے کہتے ہیں بیج دو مجھے اب بتاؤ نا کوئی سعودہ گھر ایسا ملے گا آپ کو کہ وہ آپ سے کھوٹا مال لے اور کھرا مال دے دے آپ سے تھوڑا مال لے لے اور زیادہ مال دے دے آپ سے وقتی اور فنا ہونے والا مال لے اور بقار ہمیشہ رہنے والا مال دے اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ملے گا اللہ برماتے بیٹ دو میں خریدنے کے لئے تیار ہوں اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین بیٹ چکے تھے ان کا مال بھی اپنا نہیں تھا ان کی جان بھی اپنی نہیں تھی ان کی کوئی چیز دنیا کے اپنی نہیں تھی سب چیز اللہ کو بیٹ چکے تھے اللہ مال مانگتے تو مال لے لو جان مانگتے تو جان لے لو بیوی بچے چاہئے بیوی بچے لے لو اللہ اللہ کا رسول اور اللہ کا دین بلند ہوتا رہے اور اس کے لئے چاہے ہماری جان بھی جاتی رہے ہم جان دینے کے لئے تیارے اس لئے کہ ہماری جان ہائی نہیں آپ کو وہ عورت تصور کے دنیا میں بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی ذرا چشم کو آنکھ کو بند کر لیں چشم تصور میں چلے جائیں سوچ کے دنیا میں چلے جائیں سوچوں کے دنیا میں تھوڑی دیر کے لئے گھوم ہو جائیں تو آپ کو خاتون بھاگتی ہوئی نظر آئے گی کہ جب اس نے سنا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غزوے میں زخمی ہو گئے ہیں اپنے حقہ کے بارے میں سنا کہ غزوہ میں زخمی ہو گئے ہیں گریلو خاتون تھی باپردہ خاتون تھی لیکن ان سے برداشت نہ ہو سکا کہ میرے ہاں کب زخمی ہو گئے ہوں میں جاؤں پھر بیٹھ جاتی تھی جاؤں پھر بیٹھ جاتی تھی یہاں تک کہ سنا کہ وہ آ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کافلہ لے کر واپس آ رہے ہیں دو تین دن لڑائی ہوئی اور آ رہے ہیں تو آپ سبر نہ ہو سکا سبر کا دامن لبریز ہو گیا اور سبر کا بندن ہاتھ سے چھوٹ گیا نکل پڑی راستے میں کسی صحابی نے پہچان لیا فرمایا آو مائی السلام علیکم مالیکم سلام خبر سنی کہ کیا خبر کہا سنا نہیں سنے کہا نہیں کہا تیرا باپ اس لڑائی میں شہید ہو گیا ہے فرمایا چلو آپ نے بتا دیا میں انا للہ و انا الہ راجعون پڑتی ہوں بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے میں اپنے باپ کے لیے نکلی میں اپنے آقا کے لیے نکلی ہوں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں آگے نکلی ایک اور نے پہچان لیا سلام علیکم اے خالہ سلام علیکم و علیکم غبر سنی سن چکی ہوں اپنے باپ کی نا سن چکی ہوں کہا نہیں نہیں افسوس نا خبر یہ ہے کہ تیرا بھائی بھی انتقال ہو گیا انا للہ و انا الہ راجعون میرے آقا کا کیا حال آگے گئی بتا چلا بیٹا فوت ہو گیا شہید ہو گیا انہا للہ پڑھی اور آگے بڑھتی گئی آگے چلی تو بتا چلا شہر تا شہر بھی شہید ہو گیا ایک لڑائی میں چار اس کے قریبی رشتہ دار باپ بائی بیٹا اور شہر چاروں چار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوئے تھے نکلے ہوئے تھے اور چاروں کے چار شہید ہو گئے اور ہر ایک کی خبر سنتی ہے اور انہا للہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دور سے آتا ہوا دیکھا اونٹنی پر سوار تھے میرے آقا بھاگتے ہوئے گئے میرے آقا کے خدموں سے لپڑ گئی اور فرمایا کلو مصیبت ان بادک جللن یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ زندہ ہیں تو دوسروں کے جانے کا مجھے کوئی غم نہیں آپ زندہ رہیں آپ سلامت رہیں میں آپ پر اپنے بائی کو اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کو قربان کر کے راضی ہوں اس شرط پر کہ آپ زندہ ہیں آپ سہی سلامت ہیں مجھے کسی جب پروا دیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک بات پھر میں کہہ دیتا ہوں تاریخ کی روشنی میں پڑھنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جس نے صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں کوشش کی دھوکہ کھا گئے جس نے صحابہ اکرام کو تاریخ کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کی گمراہ ہو گئے ناکام ہو گئے ایمان خو بیٹے جانم قیدن بن گئے صحابہ تو قرآن کی روشنی میں معلوم کرنے والی چیز ہے قرآن میں پڑھو صحابہ اکرام کو وہ کیا چیز تھے وہ کیسے تھے نہیں پرواہ ان کو اپنی جان کی نہیں پرواہ ان کو اپنے مال کی نہیں پرواہ ان کو اپنے بیٹوں کی نہیں پرواہ ان کو اپنے جائدات کی وہ تو بس اللہ کے حکم اللہ کے پیغمبر کے حکم پر جان دینے کے لیے مجھے تو مرضیہ جانے جانا چاہیے نہ پروہ اپنی نہ اپنے پروہ اپنے بیٹوں کی چاہیے مجھے تو مرضی ہے جانے جانا چاہیے یہ میرا ابھی کا شہر ہے ابھی تازہ بنایا ہے ابھی اس وقت بیٹھا بیٹھا مجھے تو مرضی ہے جانے جانا چاہیے میرا اللہ مجھ سے راضی میرا پیغمبر مجھ سے راضی وہ خوش ہے میں سب کچھ قربان کرنے کے لئے تھے فرمایا ہر گھر سے ایک بیٹا نکلے ہر گھر سے ایک مرد نکلے اللہ کے رستے میں جانا ہے ہر گھر سے ایک مرد نکلے ایک خاتون روتی ہوئی آئی در اقدس پہ آئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا میرے آقا علیہ السلام نے کہا جا کے کھولو دروازہ کھولا بات ہو رہی میرے آقا نے پوچھا کون ہے کیا بات ہو رہی کہ ایک خاتون آئی ہے کہ کیا کیا کہہ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ لائی ہے شیر خار بچہ لائی ہے آہ کوئی شیر خار بچے کی محبت کو اس کے ماں باپ سے پوچھے اس کے ماں سے پوچھے اس کے باپ سے پوچھے ایک دودھ پیتا بچہ اس کی کیا محبت آج ہمارے بچوں کے ہمارے دل میں کیا قدر ہے کیا محبت ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے شیر خار بچہ لائی ہے کہ تو دم کرانے لائی ہے لے آؤ اس کو کہ دم کرانے نہیں لائی کہ پھر کیوں لائی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے آقا کا فرمان سنا ہے کہ ہر گھر سے ایک آدمی چاہیے اللہ کے رستے میں نکلنا ہے تو اللہ کے پیغمبر سے جا کے کہہ دو کہ میرا شہر تو فلا آپ کے ساتھ فلا قضبے میں گیا اور کام آ گیا اور یہی ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور آپ نے کہا ہر گھر سے ایک آدمی چاہیے یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی مجاہد کو دے دی لیے جب کوئی کافر تلوار اٹھا کر اس پر حملہ کرے تو اس کو کہنا میرا بچہ اس کے آگے کر دے بچہ ٹکڑے ہو جائے منظور ہے مگر اس صحابی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس مجاہد کو میں اپنے بچے کو اس لیے لائی ہوں کہاں سے لائیں گے وہ جذبان کہاں سے لائیں گے وہ شیر خار بچہ وہ دودھ پیتا بچہ ماں لے کر آئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مانگا ہے ایک فرد اور میرے پاس ہے نہیں فرد یہ بچہ ہے لے جائیں میرے آقا نے فرمایا ایک دفعہ اعلان کیا کہ لاؤ بھائی اللہ کے رستے میں جا رہے ہیں مجاہدین کے تعداد بہت زیادہ ہے چیزوں کی ضرورت ہے جو تمہارے پاں سے وہ لے آؤ تو ایک عورت اپنے بال کا گچھا بال کاٹ کر اس نے جب سنا تو بال کاٹ دیئے لمبے بال تھے بال کاٹ دیئے اور بال کا گچھا لے کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئی فرمایا میرے آقا میرے پانس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بال کا گچھا ہے بہت زبردست بال ہیں اس بال کو کسی مجاہدین کو دے دیجئے وہ گوڑے کی لگام بنا لے میرے پانس اس بال کے علاوہ دینے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے میں اپنی بال کو اللہ کے نستے میں دینے کے لیے لائے بہت اچھا جذبہ ہے یہ کہنے کو تو بہت اچھا جملہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہوتے تو بہت اچھے ہوتے لیکن بھائی اُس زمانے میں رہنے کے لیے دل اور گردے بھی چاہیے جان کو بیچنا پڑتا تھا ایمان کو ہاتھ پر لے کر گھمنا پڑتا تھا اجان کو ہاتھ ہتیلی پر لے کر پھرنا پڑتا تھا بیسے نہیں تو بات شروع ہوئی تھی حضرت ہنزلہ سے کہ حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہلی رات ہے شادی کی پہلی رات ہے بیوی کے ساتھ ہے اعلان ہوا انفرو نکلو اللہ کے رستے میں جلدی کرو جلدی نکلو دشمن حملہ آور ہوا ہے مدینہ تو یہ باپے دشمن حملہ آور ہوا ہے اور دشمن چاہتا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے نکلو دشمن کا راستہ روکو حضرت ہنزلہ نے کہا میں آ رہا ہوں نکل گئے لڑائی ختم ہوئی اب حضرت ہنزلہ کا نام و نشان نہ زندوں میں ہیں نہ شہیدوں میں ہیں نہ زخمیوں میں ہیں کہیں بھی نہیں انزلہ کی بیوی کہتی ہے رسول اللہ میدان میں کہاں ہے میرا شوہر وہ نکلا ہوا ہے آپ کے ساتھ گھر سے تلوار لے کر نکلا ہوا ہے ابھی آدھے رات کا بھی شوہر نہیں ہے آدھے دن کا بھی شوہر نہیں ہے ابھی تو شادی بھی کل کو کہاں میرے شوہر زندہ ہیں فوت ہو گئے ہیں زخمیوں میں ہیں کہیں بھی نہیں تو ہے کہاں آسمان کھا گیا یا زمین نے کھا گئی کہاں گئی ان کی لاش ان کی باڈی کہاں اگر وہ ہیں تو اچانک کیا دیکھا دنیا نے کہ اوپر سے اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا اوپر ایک ہوا میں ایک بستر ہے ایک منجی ہے ایک سریر ہے جس کو ہم منجی کہتے ہیں بستر کہتے ہیں تختہ کہتے ہیں آسمان سے وہ آہستہ 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 زمین کی طرف اتر رہا ہے آہستہ آہستہ زمین کی طرف اتر رہا ہے یہ کیا یہ آسمان سے منجی اتر رہی ہے تختہ اتر رہا یہاں زمین پر مسئلہ چل رہا ہنزلہ کا اور آسمان اس کی طرف دیکھا تو اس سے تختہ اتر رہا اور جب تختہ زمین پر اتر آیا تو یوں محسوس کیا لوگوں نے کہ اس تختے پر کسی کی باڈی ہے اس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوئے اور جب اس کے قریب گئے اور سر سے چادر ہٹائی یہ میں کوئی جکوستہ یا کوئی سیف الملوک کا یا کسی اور کتاب کا میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں میں حدیث پر سنا رہا ہوں یہ صحیح حدیث پر کا قصہ سنا رہا ہوں یہ کوئی واقعہ نہیں جب قریب گئے اور اوپر سے چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے اور ان کے سر کے باز گیلے ہیں اور سر کے باز سے پانی ٹھپک رہا تھا سر سے پانی ٹھپک رہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا فرمایا ہاں ہنزلہ سے بیوی سے پوچھو شاید ہنزلہ ناپاک تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لئے آسمان سے پانی بھیجا ہے پرشتوں نے اسے غسل دیا ہے اور پرشتے غسل دے کر آسمان سے اس کا تخت اتار رہے ہیں پتا کیا تو یہی بات تھی کہ غسل بھی نہیں کیا تھا اللہ کے پیغمبر کی آواز پر نکل پڑے تھے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لئے یوں انتظام کیا آسمان سے پانی بھیجا پرشتوں کو بھیجا پرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے اور حضرت ہنزلہ کا نام صحابہ اکرام میں غسیل الملائکہ ہے غسیل الملائکہ جس انسان کو پرشتوں نے غسل دیا اس انسان کا نام حضرت ہنزلہ ہے جہاں تک میں نے پڑھا تاریخ میں دو آدمیوں کے نام ملتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ جن کو پرشتوں نے غسل دیا ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دینے والے پرشتے تھے جنت سے چیزیں لے کر آئے تھے اور ساری ڈیٹیل ہے کتابوں میں کہ یہ پلاں 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 چیز لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو پرشتوں نے غسل دیا اور عام انسانوں میں یعنی جو نبی نہیں تھے ان میں حضرت ہنزلہ دوسرے ساتھی ہیں جن کو پرشتوں نے غسل دیا میرے پیارو درمیان میں رکھ کر میں نے یہ بات کہی کہ حضرت صحابہ اکرام کی عظمت پہچانو ان کا مقام پہچانو ان کا درجہ پہچانو اور پہچاننے کے بعد صرف پہچاننا کافی نہیں ان کے عظمت کو دل میں بٹھاؤ یہ معلوم کرو کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں صحابہ اکرام کا مقام کیا تھا اور اس کو معلوم کر کے اپنے دل میں ان کی عظمت کو بٹھاؤ اور خبردار زندگی کے کسی لمحے میں بھی حضرت صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی خوٹ نہ آنے پائے کسی طرح کی اور میں ایک بات بتاؤں یاد آئی تو بتا دیتا ہوں ابھی اس وقت اسی وقت یاد آئی کہ حضرات صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اللہ سبحانہ وطالعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کر رکھے تھے صحابہ اکرام رسول اللہ کو کوئنسیڈنٹلی نہیں مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادھر سے یہ آگیا ادھر سے یہ آگیا کوئنسیڈنٹلی مل گئے فرمایا نہیں اللہ نے ازل سے نبیوں کے بعد صحابہ اکرام کو چن رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے اور یہ بات ایسے نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہوں یا میں اپنے بزرگوں کی طرف سے کہوں یا کسی اللہ کے ولی کی طرف نزبت کر کے کہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم محبت کی جذبات میں بے کر اور اس کی روح میں بے کر ہم یہ کہے بولیں کہ اللہ نے صحابہ اکرام کو چن کے رکھا تھا نہ 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 یہ اپنی طرف سے نہیں اگر بزرگوں کی طرف سے کہوں تو بھی بہت اچھی چیز تھی لیکن یہ بزرگوں کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے خود نکلی بھی بات ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا خود فرمایا ان اللہ اختارنی واختارلی اصحابی اللہ نے تمام انبیاء ومرسلین میں سے بڑے سے بڑے درجے کے لیے اور عالی سے عالی درجے کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے اسی طرح غیر نبیوں میں اللہ نے میرے صحابہ اکرم کو چنا خیالا واختارلی اصحابی اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے کسی کو میرا داماد بنا دیا کسی کو میرا سسر بنا دیا ابو بکر کو دیکھیں عمر کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ابو بکر کی بیٹی آئیشہ اللہ کے پیغمبر کے عقد میں عمر کی بیٹی حفظہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے عقد میں ابو صفیان کی بیٹی عمی حبیبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے عقد میں اور ادھر دیکھیں تو حضرت عثمان کو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یقیبات دیگر دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں اور حضرت علی المرتضی کو دیکھیں تو سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیٹی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے عرصے میں کسی کو میرا داماد بنایا کسی کو میرا سسر بنا لیا اللہ نے چن کے رکھا تھا اور میرے اور آپ کے چننے میں غربڑی ہو سکتی ہے ہم لاکھ لاکھ نہیں کروڑ مرتبہ اور کروڑوں آدمیوں سے کسی ایک فرد کے بارے میں پوچھ لیں کہ کیسے ہے فن آدمی اور کروڑوں آدمی اس کے اچھا ہونے کی گوائی دے پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اچھا ہی نکلے ہم اپنے لیے بہو چنتے ہیں کے نہیں ہم اپنے لیے داماد چنتے ہیں کے نہیں پھر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے سارے گاؤں میں پوچھتے ہیں سارے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں سارے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں اور سب کی تعریف کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے منتخب کرتے ہیں کدی چندہ نکل جانتا ہے کدی مندہ نکل جانتا ہے کبھی ٹھیک نکلتا ہے کبھی غلط بھی نکل جاتا ہے ہمارا انتخاب میں گربڑی کا امکان ہے اور ہوتی ہے اور صبح شام دیکھتے ہیں اکسیڈن ہوتا ہوتا ہے اچھا داماز سمجھ کے لائے نہیں نکلا اچھا اچھی بہو سمجھ کے لائے نہیں نکلی اچھی بہو مگر اللہ سبحانہ وتعالی کا انتخاب انتخاب لا جواب ہوتا ہے مگر یہ مالک کا انتخاب ہے یہ اللام الغیوب کا انتخاب ہے یہ علیم بذات استدور کا انتخاب ہے جو دلوں میں گزرنے والے بلکہ دلوں میں بعد میں آتا ہے دلوں میں آنے سے پہلے آوال کو جاننے والے اللہ کا انتخاب ہے جس کے دل میں آ رہا ہے اس کو بعد میں پتا چلتا ہے اس سے پہلے رب کو پتا چل جاتا ہے اس کے دل میں کیا آنے والا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالی نے بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ کیا کہ وہ تو دلوں میں تمہارے باز میں آتا ہے تمہارے خیال آنے سے پہلے پہلے تمہارے خیالات کے آنے سے پہلے پہلے تمہارے دل میں تمہارے خیالات کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو بتا کر جاتا ہے اس اللہ نے انتخاب کیا کیا اس اللہ کا انتخاب بھی غلط ہو سکتا ہے کیا اس اللہ سبحانہ وتعالی کی چنی ہوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے تاریخ کہتی رہے جو کہتی ہے پہلے میں نے جیسے بتایا کہ تاریخ کو ہم جوتے کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں گے اگر قرآن کے خلاف ہو اور حدیث پاک کے خلاف ہو ہمیں اس تاریخ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری کے اندر بھی پھیکنے کے قابل نہیں وہ تاریخ وہ گندی نالی میں پھیکنے کے قابل ہیں جو قرآن شریف کے مقابلے میں آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے وہ کیا تاریخ ہے تو اب موقع ہے غزوہ کا غزوہ تبوک آخر غزوہ تن غزاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبوک تو غزوہ تبوک ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں نو سو کلو میٹر کے فاصلے پر وہاں جانا ہے حالات یہ ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے شدید گرمی ہے مالی اعتبار سے عالم یہ ہے کہ پیسے نہیں ہے کھیت پک چکا ہے خجوریں لگ چکی ہے اور خجوروں کے اتارنے کا اور کھیت کے کٹنے کا زمانہ ہے پیسے نہیں ہے میچیں گے تو آئیں گے پیسے اور کافی دور نو سو کلو میٹر دور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں آج سے پہلے جتنے غزوہ میں جاتے تھے بتانا ادھر کو تھا جانا ادھر کو تھا لڑائی کی ایک ون آف دی ٹیکنیک لڑائی کی یہی ہے تاکہ منیمم ڈیمیج ہو دشمن کو بتانا چلے وہ تیاری نہ کرے کہ اچھانک چھاپا مارے دشمن پر حملہ کرے چیزیں کنٹرول میں کرے تو دشمن کا نقصان کم سے کم ہو اپنا نقصان کم سے کم ہو یہ ون آف دی لڑائی کی تیکنیک ہے یہ ٹیکٹک ہے پر اس بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہلی بار ہے کہ لڑائی کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے تبوک جانا ہے لوگوں تیاری کرو بہت دور جانا ہے پورے دور جانے کی تیاری کرو پیسے نہیں لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہمارے اور آپ جیسے کوئی ہوتے ہیں اس لفظ کو بولنے سے پہلے پندرہ دفعہ نہیں پندرہ سو دفعہ پندرہ سو دفعہ نہیں پندرہ ہزار دفعہ پندرہ ہزار دفعہ نہیں پندرہ لاکھ دفعہ سوچ لو کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ہوتے تو بہت اچھے ہوتے یہ دیکھ لو کہ ہم اس کیمپین میں ہوتے بھی یا نہیں ہماری موجودہ آلت کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اتنی 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 سہولت کے باوجود بھی ٹین پرسند دین پر عمل نہیں ہو رہا اتنی سہولت کے بات کیا خیال ہے سختی کے زمانے میں ہم سو فیصد ہماری طبیعت ہوتی کہ ہم دین پر عمل کرتے اور اللہ is the best planner اللہ is the best planner اللہ کو پتا ہے اس لئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کر دیا کہ جہاں تم دس فیصد دین پر بھی عمل کر لو تو تمہارے لئے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا صحابہ اکرام کے زمانے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر دس فیصد دین بھی چھوڑ دے سو فیصد دین میں دس فیصد دین بھی چھوڑ دے تو جہنم سے معلوم کر دیے جائیں گے اور فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری عمت پر کہ اگر وہ دس فیصد دین پر بھی عمل کر لیں تو ان کے لئے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا اور اللہ کریے زمانہ ہمارا وہی ہو تو کم از کم دس فیصد پر تو عمل کرنے والے بن جاؤ نا کم از کم ایمان کے بعد نماز سب سے بڑا عمل ہے سب سے بڑا عمل نماز کا ہے ایمان کے بعد کم از کم نماز تو پڑھنے والے بن جاؤ کم از کم پانچ وقت کی نماز کا تو عیت امام کرو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ایم ریلی سوری تو سیئے دیس بہت ہی تو سیئے دیسی بہت ہی تو سیئے دیسی اسپیشلی تو ینگسٹرز دوستوارلین ویڈ دوال خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے دین اتنا سستہ نہیں کہ اتنے آرام سے سنو اگر تمہاری کمر میں درد نہیں ہے تو سامنے آجو ایک بھی نہیں آرہا یہ تو سب بڑھے سے زیادہ بڑھے ہیں یہ تو ان بڑھوں سے زیادہ بڑھے ہیں جو دیوار کے ساتھ سٹل لیند ویڈ والز بھائی جس کی کمر میں درد ہے وہ کمس کم وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ورنہ آگیا جاؤ آجا اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ کم آن پلیس آجاو شہباز بھائی مسجد میں آو تو امام کے قریب بیٹھو جتنا قریب ممکن ہے اتنا بیٹھو آجاو نا وہ تو دیوار کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے ونڈو کے پاس ہے وہ بھی سٹل ادھر ہی ہے آجاو کم فاروڈ پلیس کم فاروڈ پلیس اتنا تو سر لو بھائی امام کے جتنا قریب بیٹھو گے کل قیامت کے دن اللہ کے اتنے قریب بیٹھو گے اللہ اتنا بیٹھائے گا جتنا قریب امام کے بیٹھو گے نماز تو پڑھ لو ایک بہت بڑی عبادت ہے بغیر سر کے انسان پھرتا ہوا گلیوں میں نظر نہیں آئے گا میری آقا نے فرمایا جس کی زندگی میں نماز نہیں سمجھ لو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے نماز کا مقام تو دل میں سر جیسا ہے جیسے جسم میں سر کا مقام ہے بغیر ہاتھ بغیر پیر بغیر آنکھ بغیر کان بغیر ناکھ انسان بہت ملیں گے لیکن بغیر سر کا انسان ایک بھی نہیں ملے وہ برا ہوگا یا تو مور شریح میں ہوگا یا پھر قبرستان جائے گا فرمایا دین میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا مقام وہ کیا اسلام ہے وہ کیا ایمان ہے کہ جس میں نماز ہی نہیں خطرہ ہے اس بات کا در ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کا ایمان شین نہ لے جو نماز نہیں پڑتے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور اس پر ریگرٹ بھی نہیں ہے خطرہ ہے اس بات کا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے ایمان سے محروم کر دے وہ دین کیا ہے کہ جس میں نماز نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے سٹاپ کیا بہت زخم کاری لگا بہت بڑا زخم لگا اور امید کیا یقین ہو گیا تھا حکیم نے بھی کہہ دیا تھا طبیب نے بھی کہہ دیا تھا سارے لوگوں نے معلوم کر دیا تھا یہ سیکھ بچنے والا نہیں جو کھاتے تھے نکل آتا تھا جو پلاتے تھے نکل آتا تھا بے ہوش ہو جاتے اور جب نماز کا وقت آتا گھر والے اور صحابہ کرم جگہتے کہ عزت آنکھ کھولتے پوچھتے کیا ہے فرمایا عزت نماز کا ٹیم ہو گیا فرمایا ہاں ہاں پڑھا دو اس لیے کہ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے وہ دین کیا دین ہے کہ جس دین میں نماز ہی نہیں ہے اس کو دین کا نام دے نا فضول ہے جس میں نماز نہیں نماز تو دین کا ستون ہے بھائی ستون ہے ستون ہے الصلاة و عماد الدین حدیث شریف میں فرمایا گیا الصلاة و عماد الدین دین کا ستون ہے جس طرح ایک ٹین کا ستون ہوتا ہے اس کو اٹا دو ٹین درام سے زمین پر گراتا ہے فرمایا دین میں نماز کا یہ مقام ہے اگر نماز کو گرا دیا گیا دین کی عمارت گر جائے گی میرے پیارو اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے نماز شروع کر دو نماز کبھی بھی کھونا نہیں کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے فوراں اللہ سے توبہ کرنی اور فوراں اس نماز کو ادا کرنا ہے گامبیا افریقہ کے ممالک میں غریب انتہائی پس ماندہ غریب علاقہ ہے گامبیا بہت غربت ہے وہاں لیکن دین اتنا ہے ایک جماعت گئی جماعت گئی جماعت گئی رات کو انہوں نے بتایا کہ میں انہوں نے پوچھا کہ دروازہ کھولا کا اوپر میں سو جانا بہت بڑی مسجد تھی کہا اوپر سو جانا کہا ٹھیک ہے کہا نماز کتنے بجے کہا پانچ بجے صبح ازان ہوگی فجر کی کہا ٹھیک ہے سارے ساتھیوں نے چار بجے اپنی گھڑی کے علام رکھا کہ اٹھیں گے وضو کریں گے آرام سے تحجد پڑھیں گے فجر کا ٹیم ہوگا نماز پڑھ لیں گے کہتے ہیں رات تین بجے اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آئی گھبرا گئے کہ یہ یہ کیا ہوا گھڑی پیچھے ہو گئی کیسے سارے دوسر سے اٹھ کر پوچھا کے ٹیم ہویا کے ٹیم ہویا کے ٹیم ہویا پاکستان کی جماعت تھی اللہ اکبر انہوں نے کہا تین بجے ہماری گھڑی میں انہوں نے کہا پانچ بجے ازانے کہا چھرو کوئی نہیں ابھی تین ہی بجے ہیں دے دی ہوگی کسی نے تاجد کی ہوگی دو منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر ازان ہوئی دو منٹ کے بعد پھر ایک مرتبہ ازان ہوئی دو منٹ کے بعد پھر ایک ازان ہوئی حیران ہو گئے یہ ازان کے آواز کہاں سے آ رہی تین بجے سوہ تین بجے تک تو چار پانچ ازان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھے اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا جا کے پتا تو کرو کہے گالے اس جماعت کے اس ساتھی کا بیان ہے میں نے برائے راست سنا ہے انہوں نے کہا کہ جب پجر کی تحجد کے لیے لوگ آتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر دوستے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ازان کے آواز لگاتے ہیں کہا جب ہم تحجد کے لیے اٹھے ہیں صبح چار بجے تو مسجد ساڑھے چھ سو آدمیوں سے بھری ہوئی تھی ساڑھے چھ سو آدمی تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ چکے تھے گمبیا میں جو آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نارے لگاتا ہے کہتے ہیں جب چار بجے اٹھ کر مسجد میں گئے تو دیکھا ساڑھے چھ سو نمازیوں سے تحجد گزار سے مسجد پڑھی پڑھی کیا وہ لوگ اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں کیا نیک اور بد دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہم دونوں کو قیامت کے دن ایک ہی میزان میں تولیں گے ما لکم تمہیں کیا ہو گیا کیا فتح کم ان کیسا فیصلہ کرتے ہو اللہ کو گوشتے ہیں قرآن مجید میں کیا سر کٹوانے والا حسین رضی اللہ ہو تعلان واردہ اور سر کٹنے والا یزید برابر ہو سکتا ہے جو تحجد میں اتنی محنت کر کے آئے اور مزید بھر دے اور جو تحجد تو کیا فرض نماز بھی چھوڑ دے کیا دونوں کو قل قیامت کے دن اللہ ایک طرح زمیں تولیں گے میرے پیارو آج کی مجلس کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ اپنی نمازوں کو مت چھوڑو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرو جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے پوری پابندی کے ساتھ وقت پر نماز پڑو اور اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو اتنا اللہ سے رو دھو کر معافی مانگو اتنا اللہ سے رو دھو کر معافی مانگو کہ دل کہے کہ ہاں اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا اس وقت تک چین سے مت بیٹھو ورنہ رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو نماز کو اپنے وقت سے جان بوچ کا ضائع کر دیتا ہے خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں مرنے سے پہلے اللہ اس سے ایمان نہ چھیل دے تو ابھی غزوہ تبو کی چل رہا تھا اور ابھی میں ابھی درمیان میں بھی ہوں میں نے غزوہ ہند بھی بیان کرنا تھا غزوہ تبو کا ابھی ابتدائی حصہ ہے کہ وقت تھوڑا ہو گیا کیا کروں مسئلہ دل تو بہت ہے مسئلہ سہرہ کم ہے اس لئے یارو مجھے اڑنے کی تمنہ کم ہے اللہ نے چاہا جہاں آج بات چھوڑی اگلے جمعت مبارک کے موقع پر درست گفتگو کا آغاز کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی موسیقی موسیقی